ٹاپک کو آپ نے میر کرنے کے لیے اس کو پمیش کرنے کے لیے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو ہائٹ ہے اور جو ویٹ ہے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے کہ آپ اپنے جان سکیں کہ آپ کی باڈی اس وقت تو ہلدی ہے نارمل شیپ میں ہے آئیڈیل باٹی ویٹ ہے یا آپ وزن گین کر رہے ہیں اور اس حد تک کر گئے ہیں کہ آپ ٹاپک کا شکار ہو گئے ہیں تو ہمیں ایک چیز عوام کو رٹ لینی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے باڈی میس انڈیکس بی ایم آئی اس ورڈ کو اگر آپ رٹ لیں گے اور اس کے فارمولی کو رٹ لیں گے تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی کیونکہ اس نے پھر آپ کو بتانا ہے کہ آپ کا باڈی ویٹ کتنا ہے اور اس کو کتنا ہونا چاہیے اور کیا آپ اس حد تک تو مٹاپک کا شکار نہیں ہو رہے کہ کل کو آپ کو بہت سے بیماریاں گھیر لیں تو باڈی میس انڈیکس بیسیکلی کیسے کیا جاتا ہے کہ جو آپ کو ویٹ ہوتا ہے یہ کلو گرام میں ہم لیتے ہیں اور اس کو دیوائیڈ کرتے ہیں جو آپ کی ہائٹ ہوتی ہے اس کو میٹر کا سکیر لیتے ہیں مطلب ایک بندہ جو کہ ہم فرز کر لیں کہ وہ موربیڈ عبیز ہے بعد میں ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ موربیڈ عبیز بندہ کون سا ہوتا ہے اس کا ہے ون ففٹی کیجی اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے اس کی ہائٹ ہو سکتا ہے پانچ فوٹو فرز کی چھوٹا سکا دو پانچ فوٹ بنتا ہے تقریباً ون ففٹی سنٹی میٹر مطلب آپ کا ون پن فائف میٹر کا میٹر کی ہائٹ ہے اور اس کا سکیر لے لیں تو اسے آپ کو جو بی ایم آئی بنے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ آئیڈیل باڈی ویٹ میں ہیں آپ وزن گین کر رہے ہیں آپ اوورویٹ ہیں یا آپ اوبیسٹی کی کونسی کلاس میں ہم اگر نارمل باڈی ویٹ دیکھیں یا بی ایم آئی دیکھیں تو ایک ہلدی بندہ جو ایک نارمل بندہ ہوتا ہے جس کو کسی قسم کی کوئی پریکوشنی میرز کی ضرورت نہیں ہوتی اتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے ہی ایسی اتیاطی تدابیر پر عمل کر رہا ہوتا ہے جو وزن ہوتا ہے جو ہائٹ ہوتی ہے وہ ایک پراپر اس بے پرسنٹیج میں ہوتی ہے وہ کیلی کر رہا ہے ایک نارمل جو لائف سٹائل نارمل لائف ہے ٹھیک ہے اس کا ہوتا ہے ایٹین سے ٹوئنٹی فور یا پھر ہم اور ایڈیال لے جائیں تو اس کو ایٹین پوئنٹ نائن ٹو ٹوئنٹی فور پوئنٹ نائن اٹھارہ شریعہ نو سے چوبیس شریعہ نو اور یہ بہت علیف ہوتا ہے کوئی اٹھارہ سے چوبیس تک لیتے ہیں بہرحال یہ جو بی ای 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 ہے یہ آپ کے لیے ہے ایڈیال باڈی ویٹ اس کے اندر آپ کی ہائٹ اور آپ کا جو وزن ہے یہ دونوں ایک خاص کلکولیشن میں آتے ہیں اور آپ ایک اچھی صحت وانت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اب جیسے جیسے آپ کا وزن بڑھتا جاتا ہے تو اس لحاظ سے پھر آپ کو اس بی ای 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 کو ہم مختلف کلاسیفیکشنز میں لیتے ہیں اگر یہی باڈی ویٹ اگر اٹھارہ سے کم ہو جائے اٹھارہ شہریہ نو سے کم ہو جائے تو آپ ہم کہیں گے کہ یہ انڈر ویٹ آ رہا ہے جو اس کا ایڈیال ویٹ ہونا چاہیے اس سے کم ہے اسی طریقے سے اگر آپ چوبیس شہریہ نو سے اوپر جا رہے ہیں اور تھرٹی تک جا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اوور ویٹ ہے آپ مطابق شکار نہیں ہیں لیکن آپ وزن گیند کر رہے ہیں اور یہ وزن جو ہے ایک دن آپ کے لیے نقصام دے ہو سکتا ہے اس کو آپ اپنے طریقے سے جو آپ کی لائف سٹائل موڈیوکیشن ہے اس سے درست کر سکتے ہیں پھر آگے تھرٹی سے اوپر اوبیسٹی یا مٹاپا شروع ہو جاتا ہے اب یہ اوبیسٹی یا مٹاپا کیا ہے کہ اس میں کلاسز ہوتی ہیں جو مطلب مختلف تھرٹی تھرٹی فائی تھرٹی فائیو ٹو فورٹی سے اب آگے اب جو کلاس ون اوبیسٹی ہے یہ تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو آپ کو لے کے جا رہی ہے پھر کلاس ٹو تھرٹی فائیو سے فورٹی تو جاتی ہے اور فورٹی سے آگے کلاس تھری جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مرنے والا ہو گیا ہے وہ موربیڈ اوبیسٹی ہو گئی ہے اس کو